Capital Smart Study Overseas East Sector E میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے development کی صورتحال specifically ویلاز کے members کے لیے جن members نے یہاں پہ ویلاز پرچیز کیا ہوئے ہیں اور جن members نے یہاں پہ plots پرچیز کیا ہوئے ہیں ان members کے لیے یہ updated video ہے as of may start of may یہ میں ویڈیو mid may یا end of may post کر رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو جو ریکارڈ ہوئی ہے یہ start of may ہے یعنی ایت کے فوراں بعد کی ویڈیو ہے ایت کے third day یا fourth day کی ویڈیو ہے تو آپ کسی idea مل جائے گا کہ اس وقت block E میں currently status کیا ہے development کا ابھی E block اگر دیکھیں specifically تو E block میں دو طرح کے plots ہیں دو طرح کے plots سے مراد ہے کچھ corner plots 7 مرلا کے ہیں otherwise باقی جتنے plots ہیں یہاں پہ صرف اور صرف 5 مرلا کے plots ہیں اور جو ویلاز یہاں پہ construct کیے جا رہے ہیں وہ ویلاز تمام کے تمام صرف اور صرف 5 مرلا کے ویلاز ہیں اب society نے itself جو ویلاز sell کیے تھے یعنی کہ itself سے مراد ہے جو future development holdings private limited کی طرف سے sell کیے گئے تھے وہ ویلاز یہاں پہ E block میں exist کرتے ہیں پانچ مرلا کے اور جو society نے D block میں trivelies کے نام پہ ویلاز launch کیے تھے جن کا grey structure مکمل ready ہو چکے ہیں اور جن کا possession بھی سپٹمبر میں آ جانا ہے society کی طرف سے announcement ہے کہ سپٹمبر 2023 and December 2023 کچھ ویلاز کا possession سپٹمبر میں اور کچھ ویلاز کا possession December 2023 میں Chief Operating Officer مالک اسلام صاحب متعدد انٹرویو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ by the end of this year ہم site پہ proper عبادی لا کے دکھائیں گے یعنی کہ یہاں پہ proper آپ کو human life ملے گی site پہ وجہ اس کی یہ ہے کہ site پہ اس وقت for the time being members اپنے گھر بھی بنا رہے ہیں اور society کی طرف سے جنہوں نے بنے بنے گھر پرچیز کیے تھے ویلاز پرچیز کیے تھے ان members کو بھی possession جو ہے وہ سپٹمبر 2023 سے start ہو جائے گا یہ ویلاز کی ویڈیوز بالکل start کی لیکن آپ آج site visit کرتے ہیں تو آپ کو site پہ جو maximum کام نظر آئے گا وہ ان ویلاز بھی نظر آئے گا کیونکہ جتنی machinery ہیں جتنی man پا رہا ہے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں site پہ وہ mostly ویلاز پہ کام کر رہے ہیں ہم نے recently دو دن پہلے site پہ visit کیا تھا اس وقت ان ویلاز کا جو آپ کو left side پہ لین نظر آ رہی ہے ان ویلاز کا آپ کو second floor کا لینٹر ڈالتا ہوا نظر آتا ہے یعنی کہ آپ ہی یہاں پہ proper جو آپ کہلیں کہ پلسٹر کام ہے وہ start کیا جا جا جکا ہے اور جس سٹیٹ پہ جہاں پہ ابھی 5 ویلاز کے ویلاز مینشن ہیں یہ والے جو ویلاز ہیں ان تمام ویلاز پہ بھی بھی society نے finishing کا کام یعنی پلسٹر پلس جو باقی اندر paint work ہوتا ہے اس آغاز کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ تین چار ماہ کے اندر اندر جتنے ویلاز ہیں پانچ ملاز کے مکمل ریڈی ہو جائیں گے ان ویلاز کے بالکل opposite side پہ ایک دوسرا بلوگ اچھتا نام حارنی پاک بلوگ اس میں جو ساڑھے تین ملاز اور پانچ ملاز کے ویلاز اپارٹمنٹ ہیں ان کی construction ابھی society کی طرف سے شروع کی جا رہی ہے تو جن ممبرز کو چار سال کے پیمنٹ پلان پہ وہاں پہ ستی پائنٹ فائی ملاز اپارٹمنٹ اور فائی ملاز کے اپارٹمنٹ بائے کیے تھے ان کا بھی expected جو possession ہے وہ نیکس چیر کے اند تک most probably آ جائے گا but ان ویلاز کا جو possession ہے وہ اسی سال کے اند تک تمام ممبرز کو ہینڈ آور ہو جائے گا چونکہ ان ویلاز کا جو سائز اب چھوٹا ہے تو definitely society اگر دو مہینیں بھی لگاتار یہاں پہ کام کرواتی ہے تو ان ویلاز پہ کام مکمل ہو جائے گا اس کے ساتھ بلکل ایس سیکٹر ایف ہے سیکٹر ایف میں development اپنی جگہ پہ سٹینٹ کرتی ہے around 80% land non-developed ہے 20% developed ہے سیکٹر ای میں اگر بات کی جائے تو سیکٹر ای میں شاید 20% land ایسی ہے جو non-developed ہے باقی land developed ہے اور develop سے مراد یہاں پہ میں street lights underground saverage electricity وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا وہ صرف ان street پہ مکمل ہے lane 1, 2, 3, 4 اور street 2 سے لے کے street 6 تک مکمل ہے باقی villas پہ underground باقی plots پہ underground saverage والا کام بھی رہتا ہے underground electricity والا کام بھی رہتا ہے اور underground جو باقی آپ کا water supply ہے وہ کام بھی ابھی تک رہتا ہے صرف جو villas والی street ان پہ underground والا کام مکمل ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے society نے ان کو سپٹمبر تک اگر possession آفر کرنے کی بات کیا ہے تو ان کا جو یہ والا کام ہے یہ بھی مکمل سپٹمبر 2023 تک ہو جائے گا let's see کیا ہوتا ہے لیکن sector E میں جو plots ہیں جن members کے residential plots ہیں مکمل ہوا تو آنے والے دنوں میں جب یہ مکمل ہوا کام اور زائر سی بات ہے کہ باقی جب یہاں پہ لوگ tenants موف کریں گے خود موف تو نہیں کریں گے زائر سی بات ہے میمبرز جو یہاں پہ sold out products ہیں وہ UK میں رہتے ہیں میمبرز تو جو میمبرز یہاں پہ tenant کے طور پر آئیں گے تو ان کو دیکھ کے باقی میمبرز شیئر ملے گی اور اپنے پلوٹ زائر سی بات ہے میمبرز مجھے سوال کرتے ہیں east میں سب سے زیادہ میمبرز سوال آتا ہے جن کا جس بلوک کے حوالے سے وہ sector G ہے G for government اس sector کے حوالے سے میں بھی آکے ویڈیو بنا دوں گا اس کا بھی mostly part non-developed لیکن میں پھر بھی آپ کو سائٹ کے updated ویڈیو دکھا دوں گا کہ وہاں پہ development ابھی کانا سٹینڈ کرتی ہے اس وقت جو سائٹ پہ صرف آپ کو development massive طور پر نظر آئے گی وہ overseas central میں بہت زیادہ development ہو رہی ہے overseas prime development رکی ہوئی ہے overseas east میں جو development ہے وہ بھی رکی ہے صرف ان ویڈیو ریکارڈ کی تھی اب اس میں کام ہوتا ہو نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ اتنی ویڈیو ہے تو اس وقت یہاں سائٹ پہ آغاز نہیں ہوتا لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں وزٹ کرتے ہیں سائٹ پہ تو آپ کو ان ویلاز میں بہت www.makansolutions.com اگر آپ کوئی ویڈیو چلے لگے تو پلیز ڈلائی کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ